بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بڑین آکاڈمی آئی ہاپ کہ آپ تمام تار ویورز تمام تار سٹوڈنٹ خوش اور خیاریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ تمام تار ویورز تمام تار سٹوڈنٹ خوش اور خیاریہ سے رہیں انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پاڑ رہے ہیں آخر کاری لامہ اقبال اوپل یونیورسٹی طلبہ طلبات کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتے ہیں کافی زیادہ سٹوڈنٹ پریشان ہیں اور میری آپ تمام تار ویورز سے ایک چھوٹی سی سٹوڈنٹ یہ ہے اور اگر الامہ اقبال اوپل یونیورسٹی کا کوئی سٹاف یا کوئی ٹیوٹر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور آپ نے بتانا ہے اس میں سٹوڈنٹ کا کوئی تھوڑا سا بھی اگر قصور ہے تو آپ نے کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے باقی الامہ اقبال اوپل یونیورسٹی طلبہ طلبات جو ہیں یہ آپ کے لئے بہت ہی سپیشلی ویڈیو بنائی گیا ہے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنے ہیں تو خیر ویڈیو کو مزید آگے پڑھانے سے پہلے تمام تار ویورز تمام تار سٹوڈنٹ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور چینل برین اکیڈمی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ اکھڑی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ناکسٹ میں کوئی ویڈیو کوئی لیکچر کوئی انفرمیشن کوئی گیس پیپر وغیرہ اپلوڈ کروں یا کوئی لے ٹیسٹ اپ ڈیٹنگ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تمام تار ویورز تمام تار سٹوڈنٹ تاک پہنچ سکیں تو جی ہم بلکل سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ کبھل اپن یونیورسٹی طلبہ طلبات بہت ہی پریشان تھے اور میں نے پریویئنس ویڈیو بنائی تھی اس ٹوپک کی اوپر کہ طلبہ طلبات کی جو کافی زیادہ سٹوڈنٹ جو پریشان ہیں یونیورسٹی کو چاہیے کہ طلبہ طلبہ کی اسائیمنٹ جمع کروانے کی جو ہے نمبر وان پر ان طلبہ کی ڈیٹ کو اکسٹینڈ کر دینا چاہیے تو جی ہم بلکل یونیورسٹی کی طرف سے ڈیٹ کو اکسٹینڈ کر دیا گیا تھا اور میں نے سیکنڈ ویڈیو کے اندر آپ کو کنگریچولیشن بارک بات دی تھی کہ عزیز طلبہ آپ کی اسائیمنٹ جمع کروانے کی ڈیٹ کو اکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور وہاں بار ایک اور نئی پروبلم جو بچوں کو فیس کرنا پڑی طلبہ طلبہ کو فیس کرنا پڑی طلبہ نے آخر کار جو ہے مجھے کمنٹ کیے اور کمنٹ میں یہی کہا کہ سر ایڈ سمیشن کا بھی اب بٹن نہیں آرہا سر اسائیمنٹ کی نیچے ڈیٹ تو اکسٹینڈ آرہی ہے مینشن کی ہوئی تو سر ایڈ سمیشن کا بٹن نہیں آرہا تو ایک سیکنڈ طلبہ کا مجھے یہ کہنا تھا کہ سر ایڈ سمیشن کا بٹن تو آرہا ہے لیکن فائیو ایم بی کی ہم اسائیمنٹ جمع کرواتے تھے لیکن فائیو ایم بی کی اسائیمنٹ آپ جمع نہیں ہو رہی تو سر کائنلی ہمیں بتائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو عزیز طلبہ آپ کو اس کے لیے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے خیر مجھے یہ فوراں ویڈیو بنا دینی چاہیے تھی اور آپ کو یہ بتا دینا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس کے لیے میں آپ تمام تر ویورز تمام ترسونٹ سے معذرت چاہتا ہوں تو عزیز طلبہ میں آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی کی جانب سے پہلے اسائیمنٹ 5 ایم بی کی اپلوڈ ہوتی تھی ریسینڈلی جو ہے پھر 2 ایم بی کی کردی تھی جبکہ ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ جب کیا تو کسی جو ہے ٹمپریری ایشو کی وجہ سے 500 کے کی جو اسائیمنٹ جو ہیں کے بی میں اسائیمنٹس اپلوڈ وہاں پر ہو رہی تھی خیر عزیز طلبہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو ہے کافی سٹونٹس کافی طلبہ طلبہ جو ہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے سٹونٹس جو ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ سارا ہماری اسائیمنٹس ابھی تک جمع نہیں ہوئی تو دیکھیں اگر دیکھیں سٹونٹس آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی اپ ڈیٹس آئی ہیں اور کافی زیادہ سٹونٹس پریشان بھی ہیں تو یونیورسٹی کو چاہیے تھا کہ طلبہ طلبہ جو ہے ان کی سوالت کے لیے یا تو انہیں ایک میسیج سینڈ کر دیں یا تو ایسا کام کریں کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ لگا دیں ٹیگ لگا دیں کہ کوئی بھی آئے اور اسے یہ میسیج ملے وہ ریڈ کر سکے کہ آپ کی اسائیمنٹس جو ہیں اتنی کے بی میں اسائیمنٹس جو ہیں اتنی ایم بی میں اپلوڈ ہوں گی تو جی ہے بالکل وہاں پر اگر دیکھیں آپ ٹیوٹرز یا کوئی بھی سٹارپ میمبرز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو قائلی آپ ضرور بتائیں کہ کیا ان طلبہ کا کوئی قصور ہے ان کا کوئی وجہ ہے اب یہ طلبہ اگر اگر اگزیم دیتے ہیں امدیان دیتے ہیں تو پھر بھی انہیں فیل کر دیا جائے گا تو جنورورسٹی کو چاہیے کہ ایک دفعہ پھر کچھ دین جو ہیں دس بارہ دین جو ہیں طلبہ کو دے دینے چاہیے اور طلبہ اپنی سائیمنٹ جو ہیں وہ جمع کروا سکیں باقی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور دیجئے اب مجھے دیجئے اجازتہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس و واشنگ اللہ حافظ بیسٹ و لکھ